السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان کون ہے دیکھئے اللہ رب العزت چونکہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی زندگی ہے اور اس زندگی میں ہم کو جو کچھ ملا ہے جو کچھ ملتا ہے جو کچھ ملے گا وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے یہ پوری کائنات کائنات کا یہ پورا نظام یہ سسٹم اور ہماری اور آپ کی زندگی کے گزر بسر کے لیے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا ہے لہٰذا سب سے بہاہیہ انسان وہ ہے سب سے باغیرت انسان وہ ہے جو احسان کرنے والے کے احسان کو یاد رکھے اور سب سے بے غیرت انسان وہ ہے جو احسان کرنے والے کے احسان فراموشی کرے بات بالکل واضح ہے اللہ کی دیوہی جب یہ ساری نعمتیں ہیں ہم استعمال کر رہے ہیں کھارے پی رہے ہیں تو اس احسان کرنے والے کی نافرمانی کرتے وقت ہم کو شرم آنی چاہیے جو شرم آتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اور ایسی نعمتیں اور اتنی نعمتیں کہ جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے گن نہیں سکتے ہیں اور جس کا ایک بدلہ ہم دے بھی نہیں سکتے ہیں یہ سانس جو اللہ رب العزت نے ہم کو دی ہے دل میں دھڑکنے والے یہ جو دھڑکن ہیں اب دیکھیں وینٹی لیٹر پر جو لوگ سوتے ہیں ہوا کی کمی ہوتی ہے وینٹی لیٹر پر ان کو لٹایا جاتا ہے یہ ہوا جو بغیر مفت کے ہم کو اور آپ کو مل رہی ہے لیکن جب انسان اس پر لیڑی آتا ہے آپ اندازہ لگئے چارج کتنا بنتا ہے دو دن تین دن ایک موٹی اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے اتنے بڑے بڑے احسان کرنے والے کہ نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑی بے غیرتی ہے اسی بات کو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ سب سے زیادہ انسان کو جس سے حیاء آنی چاہیے شرم آنی چاہیے وہ اللہ کی ذات ہے وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے بندے کو حیاء آئے اور شرم آئے لوگوں اور سماج سے حیاء شرم یہ ٹھیک ہے انسان کو لگان دیتے ہیں سماج میں معاشرے میں بے عزتی کا ڈر خوف اپنے ایمیج کے خراف ہونے کا خوف یہ بھی انسان کے منفی جذبات کو منفی خیالات کو روکتے ہیں یہ حیاء یہ شرم لوگوں کا حیاء لوگوں کا شرم لوگوں میں بے عزتی خوف یہ لوگوں میں برائی سے بچاتا ہے لوگوں میں برائی سے بچاتا ہے لیکن انسان کا ایک دوسرا پہلو بھی تو ہے تنہائی ہے خلوت ہے سفر ہے حضر ہے لوگوں کی نگاہوں سے ہٹ کر ایک اس کی اپنی زندگی ہے تنہائی ہے وہاں انسان برائی سے کیسے بچے گا وہاں اسی وقت بچے گا جب اس کو اللہ سے شرم آئے گی جب اس کو اللہ سے حیاء ہوگا نبی قریم علیہ السلام خدیث میں فرماتے ہیں کہ اس تحیو من اللہ حق الحیاء کہ لوگوں اللہ سے ویسے ہی شرماؤ حیاء کرو جیسے اللہ حق رکھتا ہے اللہ جیسے حق رکھتا ہے ویسے ہی اسے شرماؤ ویسے ہی اسے شرم کرو حیاء کرو ایک صحابی کہتے ہیں عبداللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ وَإِنَّا نَسْتَحْيُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ جی اللہ صلی اللہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل ہے تمام تعریف اللہ کی ہے کہ ہم تو حیاء کرتے ہیں شرم کرتے ہیں تو نبیہ کریم علیہ السلام نے کہا لَيْسَزَاك یہ مطلب نہیں حیاء کا شرم کا وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقْتَ الْحَيَا بلکہ اللہ سے شرم کرنے کا حیاء کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ سے حیاء کرنا چاہئے شرم کرنا چاہئے اس کا مطلب یہ ہے کیا مطلب ہے اللہ سے شرمانے کا حیاء کرنے کا یہ ہے کہ تم اپنے سر اور سر کے اطراف کی جتنی چیزیں ہیں سر سے جڑی ہوئی چیزیں کیا ہیں دماغ ہے کان ہے آنکھ ہے زبان ہے یہ سب کیا ہے سر سے جڑی ہوئی چیزیں تو تم اس کی حفاظت کرو اللہ سے اگر تم واقعی میں شرم کرتے ہو تم حیاء کرتے ہو تم باغیرت ہو اور اس زمین پہ تم شرم اور حیاء کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو اللہ کے احسانات کو یاد رکھے زندگی گزار رہے ہو تو بے غیرت نہیں ہو تو سر کی حفاظت کرو یعنی دماغ کو بری خیالات سے بچاؤ منفی جذبات سے بچاؤ آنکھوں سے بری چیزیں مت دیکھو کان سے بری چیزیں مت سنو ان کی حفاظت کرو یہ ایک چیز ہے اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے کہا موت کو یاد کرو یہ موت زندگی میں جو فقر ہے زندگی میں جسم پہ جو گمان ہے انسان کا انسان کو جو قبر ہے یہ موت اس کو توڑ دے گی باہیا انسان کو بنائے گی والبلا اور قبر میں ہڈیوں کی جو قیفیت ہونے والی ہے مرنے کے بعد یہ بھی انسان کو باہیا بنائے گی انسان سوچے گا اس کو حیاء آئے گی شرم آئے گی کہ کس بات پہ مجھ کو فقر ہے کس جسم پہ گمان ہے کس زندگی پہ میں ناز کر رہا ہوں اور کس مستقبل کے بارے میں میں سوچ کر اتنا فقر محسوس کر رہا ہوں والموت والبلا موت ہے زندگی اسی کی ہے وہ موت دے گا زندگی ختم ہو جائے گی والبلا مرنے کے بعد پھر میری ہڈیوں کی قیفیت کیا ہونے والی ہے چور چور ہو جائنے والا ہے والبلا اس کے بعد نبی کریم رسول صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ سے کیسے شرمان آئے جب اللہ سب سے زیادہ حیاء کا مستحق ہے تو اسے ذات سے تم کو حیاء کیسے آنی چاہیے ومن اراد الاخرط اور جو آخرت کی زندگی چاہیتا ہے ترک زینت الدنیا تو وہ دنیا کی زیب و زینت سے دور ہو جائے دنیا میں رہے دنیا اس کے اندر نہ رہے وہ دنیا میں رہے دنیا کی زیب و زینت سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے دنیا کی زیب و زینت اس کو آخرت سے غافل نہ کر دے اگر وہ آخرت میں خوشنما زندگی چاہیتا ہے اور وہ چاہیتا ہے کہ آخرت میں اس کو زیب و زینت ہر چیزیں ہر آرائش ہر آرام اس کو مل جائے تو دنیا کی زیب و زینس اپنے آپ کو بچا کے رکھیں کیونکہ یہ اس کو آخرت سے غافل کر دے گی اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے کہا فَمَن فَعَلَ ذَلِكَ جو یہ سب کچھ کیا اپنے سر کی حفاظت کر رہا ہے سر کے آنکھ کی حفاظت کر رہا ہے اسی میں ایک حفاظ ہے وَالْبَتْ نَا وَمَا حَوَا اور پیٹ کی حفاظت کریں پیٹ سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں اس کی حفاظت کریں پیٹ سے جڑی ہوئی کیا چیزیں ہیں ایک تو پیٹ ہے شرمگاہ ہے تو کہتے ہیں کہ پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کر رہا ہے پیٹ میں کوئی حرام غزہ داخل نہ ہونے دے شرمگاہ سے کوئی ناجائز کام نہ کرے شرمگاہ کی حفاظت کرے پیٹ کو حرام غزہ سے بچائے فَمَن فَعَلَ ذَلِكَ جس نے یہ سب کچھ کر لیا تو سمجھ لو کہ اس نے اللہ سے شرمانے کا حیاء کرنے کا حق ادا کیا یہ میرے بھائیو حدیث ہے کہ اللہ سے حیاء جب انسان کرے گا لوگوں کا حیاء اچھی چیز ہے لوگوں سے حیاء لوگوں سے شرم سماج اور معصرے میں بیزتی کا خوف در یہ انسان کو لگام دیتی ہے یہ لوگوں میں لوگوں کے ترمیان برائی سے رکتی ہے لیکن تنہائی میں آپ کیسے رکیں گے تنہائی کی برائی سے آپ کو رکنا ہے تو پھر آپ کو اللہ سے حیاء کرنے ہوگا اس ذات کی نگہ باری کا آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ جو آپ کے ظاہری حرکات کے ساتھ آپ کے باطن کو بھی جانتا ہے آپ کے دل دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات سے واقف ہے اس ذات کا حیاء جب آپ کے دل کے اندر پیدا ہوگا ہمارے اندر پیدا ہوگا تو ہم تنہائی کی برائی سے رکیں گے آج دیکھیں ہمارا معاملہ کیا ہے ایک سی سی ٹی وی کیمرہ انسان کے سر کے پاس انسان کے آنکھوں کے سامنے انسان دیکھ لے کی لگا ہوا ہے تو انسان باہیا ہو جاتا ہے برائی سے بچ جاتا ہے تو پھر کوئی لیمٹ کلوس نہیں کرتا اور وہ سی سی ٹی وی کیمرہ کی اکثر دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز چوری ہو جائے اور اس میں چیک کیا جا تو اتفاق سے وہ چیز آتی ہی نہیں ہے بگڑی آتی ہے جس کی حالت یہ ہو انسان کا بنایا ہوا چیز کبھی بھی خراب ہو جائے جب ضرورت پڑھتی ہے تو کئی دفعہ دیکھا چپل چوری ہوئی اس کو دیکھا تو دیکھیں نہیں رہا ہے اس سے انسان بچنی کی کوشش کرتا ہے اچھی بات ہے لیکن وہ ذات جو انسان کے مطلب ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھے ہوئی ہے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کی سی سی ٹی وی کیمرہ کیا دیکھے گا آپ کے دل میں پیدا ہونے والے منفی جذبات کو نہیں دیکھے گا وہ دکھا دیکھا ہے کہ دیکھو کیا سوچ رہا ہے لیکن وہ ذات جو آپ کے سوچ کو جانتی ہے آپ کی دل میں وہ خیال پیدا ہو رہا ہے اس کو بھی جاننے والی ہے باریک سے باریک چیزوں کو جاننے والی ہے انسان لیکن اس سے نہیں ڈردہ مطلب یہ ہوا وَمَا قَدَرُ اللَّهُ قرآن میں جو اللہ نے کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ اللہ کی قدر ایسے لوگوں نے نہیں کی اللہ کی قدر ایسے لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے جو مخلوق سے تو ڈرتے ہیں مخلوق کی ڈر کی وجہ سے برائی سے بچ جاتے ہیں لیکن اللہ کا ڈر اللہ کا خوف ان کو برائی سے نہیں رکھ پاتا ہے یہ اللہ کے قدردان لوگ نہیں ہیں تو یہ سوئے زمین پر سب سے باغیرت باہیا انسان شرم اور حیاء والا انسان یہ ہے کہ جو اپنے سب سے بڑے محسن کے حسانات کو یاد کر کے اس کے نافرمانی سے شرمائے کہ میں کتنا بے شرم ہوں کتنا بے غیرت ہوں اس کا دیا ہوا کھا رہا ہوں اس کا دیا ہوا ہر چیز حقیقی معنی میں شرم اور حیاء کرنے والا بنائیں ہر قسم کے گناہ سے برائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنیں آمین جزاک اللہ خیرا